مڈی پور کا جو معاملہ ہے یہ آپ دیکھئے ہنسا کی آگ میں جھوسے مڈی پور سے ایسی بھیاوہ اور پریشان کرنے والی ویڈیو سامنے آئی ہے اور ویڈیو جو سامنے آئی ہے اس میں دو محلاؤں کو نگ نوستہ میں پریڈ کرائی جا رہا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ ان کا گینگرے بھی کیا گیا یہ گھٹنا چار مائی کی ہے جو امفال سے پیسس کلومیٹر دور کانگ پوکپی کی بتائی جا رہی ہے ویڈیو کے وارل ہونے کے بعد پولیس نے معاملے کے جانچ تیز کرتے ہوئے ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے گھٹنا کو لے کر پولیس نے ایک پیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں ہتیار بند آروپیوں کے خلاف اپہرن گینگریپ اور ہتیا کا کیس درج کر لیا گیا ہے اس معاملے میں ایک آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے سی ایم بیرین سنگھ نے کہا کہ دوشیوں کو بکشا نہیں جائے گا اور انہیں فانسی ہونی چاہیے ایسی تظویریں جو کہ پورے دیش کو دہلا چکی ہے پورے دیش کو رولا چکی ہے پورے دیش آج اس کو کنڈم کر رہا ہے پورا دیش کھفا ہے اور ایسی تظویریں ہیں جو کہ ہم دکھا بھی نہیں سکتے ہیں اور پچھلے بارہ گھنٹے میں ایک آدمی ایک دوشی کو گرفتار کیا گیا ہے اور کچھ لوگ جن کی شناخت ہو گئی ہے ان کے گھروں میں جہاں جہاں وہ چھپ سکتے ہیں ایسے علاقوں میں ابھی چھاپا پولیس مار رہی ہے پچھلے شام سے مکہ منتری این بیرین سنگھ ان کے ساتھ میری دو بار بات بھی ہوئی ہے فون پہ اور انہوں نے سیدھے طور پر یہ کہا ہے کہ وہ خود نگناری کر رہے ہیں خود مانیٹر کر رہے ہیں یہ آپریشن کی مگر سب سے جو مہتپون بات ہے کہ یہ جو گھٹنا ہے یہ گھٹنا میں کے چار تاریخ کو ہوئی ہے اس کے بعد جیسے پرستیتیا منیپور میں تھی یہ جو سروائیورز ہیں ان کے لیے بھی بہت مشکل تھا اپنے جان بچا کے پولیس کے پاس جا کے کمپلینڈ ڈالنا انہوں نے اپنے جو علاقے ہیں وہاں پہ ایک پولیس ٹیشن پہ انہوں نے کمپلینڈ دائر کی ایک زیرو ایف آئی آئر دائر ہوا اٹھرا تاریخ کو میہ مہینے کے اور زیرو ایف آئی آئر اس لیے ڈال ہوا کیونکہ جو پلیس آف آکرنس تھا جہاں پہ یہ واردات ہوئی تھی اس سے بہت دور رہ رہے تھے یہ لوگ ایک سیف لوکیشن میں تو جہاں پہ وہ رہ رہے تھے اس کے جو نیارس پولیس ٹیشن ہے وہاں پہ یہ زیرو ایف آئی آئر دائر ہوئی اس کے بعد اس کو ٹرانسفر کیا گیا ہے جو پولیس ٹیشن ہے سیکمائی نونگپک سیکمائی پولیس ٹیشن جہاں جس علاقے میں یہ ہوا ہے وہاں پہ اس کو ٹرانسفر کیا گیا اس کے بعد اس کی چھانبین پولیس ستروں کے مطابق انہوں نے شروع کی تھی مگر چھانبین میں اس لیے ایک زیادہ سمیں لگ رہا تھا کیونکہ جو لوگ اس ویڈیو میں دیکھے جاتے ہیں ان لوگوں کو یہ جو سروائیورز ہیں یہ لوگ نہیں پہچانتے ہیں تو انیم لوگوں کے بیرد یہ ایف آئی آئر کیا گیا اور منیپور میں جو پریستیتی ہوئی ہے ابھی بھی چل رہی ہے یا پھر پچھلے دو ہفتے پہلے جو پریستیتی تھی جہاں پہ کی ورداد ہو رہی تھی لوگ مر رہے تھے اور گلنگز ہو رہی تھی اس میں پولیس کا کہیں نہ کہیں پہ پرائیوریٹی رہا تھا ان سب گھٹناوں کو ریسپونڈ کرے نہ کی انویسٹیگیشن کرے یہ پولیس کا دعویٰ ہے اور پولیس یہ کہہ رہیے کہ جو پریستیتی تھی اس پریستیتی کے کارن یہاں پہ انویسٹیگیشن میں دیری ہوئی ہے یہ ویڈیو کل سرفیس ہوا تو پولیس کے پاس آیا اس کے پہلے پولیس کے پاس بھی یہ ویڈیو نہیں تھی ایسا پولیس کا دعویٰ ہے تو ان کو جب ویڈیو سامنے آیا جب لوگوں کی شناخت ہوئی اب وہ کاروائی کر رہے ہیں یہ پولیس کا دعویٰ ہے مگر اگر پوریت معاملے کو ہم دیکھے منیپور میں جس طرح سے پچھلے دو مہنے میں جس طرح سے آشانتی ہوئی ہے اس میں کہنا کہیں پہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ جو پولیس فورس ہے ان کے اوپر بھی ان کے پولیس ٹیشن پہ ٹیک ہوئے ان کے آرمری لوٹ کیے گئے ایک کہنا کہیں پہ ایک ڈیویشن دکھا گیا پولیس فورس کے اندر میں بھی ایتھنیک لائنس میں کیونکہ منیپور پولیس نے کوئی آرڈر بھی ایشو کرنا پڑا کہ جہاں پہ جس کی پوسٹنگ ہے وہاں پہ وہ کام کرے کیونکہ جو ایک سمودائے کے پولیس پولیس ہیں جو کی جو کی ویلی ریجن سے وہ ہل میں اپنے ڈیوٹی میں نہیں جا رہے تھے جو ہل کے پولیس تھے وہ ویلی پہ اپنے ڈیوٹی میں نہیں آ رہے تھے تو کہیں نہ کہیں پہ جو پولیس فورس ہے منیپور کی وہ پوری طرح سے ہلی ہوئی تھی پچھلے دو مہنے میں کیونکہ